اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عابد آپ دیکھ رہے ہیں ایم اینجنری دوستو آج ہم بتائیں گے کہ ٹو ویس اچھ کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں اکثر دوستوں کی کمپلین تھی کہ ٹو ویس اچھ کے بارے میں نہیں پتا تو آج ہم آپ سے کمپلیٹ ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ٹو ویس اچھ کے کنیکشن کیسے کیے جاتے ہیں ٹو ویس اچھ کے ہمیشہ تین پوائنٹ ہوتے ہیں اور نارمل سوچ کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ جیسے ایک ڈسک یہاں سے اگر ختم کر دیا جائے تو یہ دو پوائنٹ ہیں نارمل سوچ کے دو پوائنٹ ہوتے ہیں اور ٹو ویس اچھ کے تین پوائنٹ ہوتے ہیں اور دو آن آف سوچ ہوتے ہیں اور دونوں کے تین تین پوائنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں زیادہ تر یہ سٹیرس پہ لگایا جاتا ہے سٹیرس کے ایک ڈاؤن اور ایک اپ اوپر اور نیچے تاکہ کوئی شخص اگر نیچے سے جا رہا ہے تو وہ لائٹ آن کرنا چاہتا ہے یہاں سے سیڈیوں کے لائٹ آن کرے اور اوپر جا کے واپس نیچے نہ نہ پڑے اور اوپر سے ہی لائٹ کو آف کر دیا جائے یہ اس پرپنس کے لیے زیادہ یوز ہوتا ہے دوستو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تین پوائنٹ ہیں پہلے میں آپ کو ایک ہلکی سی تھیوری بتاؤں گا پھر پریکٹیکل کر کے بھی بتاتا ہوں کہ یہ کیسے کیے دیں گے تو جو میرے دوست ابھی نئے آئے ہیں کینلی ان سے روپیسٹ ہے کہ وہ میرا چینل سمسکرائز کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو تین پوائنٹ ہیں اور دوسرے کی بھی تین پوائنٹ ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ دو آپس میں شارڈ کر دینے ہیں اور نیچے والے بھی آپس میں شارڈ کر دینے ہیں اب شارڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرنا کیا ہے جو ان دونوں کو میں شارڈ کرتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو دوستو یہ دیکھیں میں نے ان دو پوائنٹ کو شارڈ کر دی ہے شارڈ سے مراد ہے اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے اور نیچے والے پوائنٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے یہ چیز میں نے کلر بھی اسی لیے الگ الگ کر دی ہیں تاکہ آپ کو واضح سمجھ آسکے اس میں جو چیزیں درکار ہوں گی دو کنیکٹ کرنے کے لیے وائٹس ایک مین اور دوسرا ایک لائٹس بلت سے جو بھی لگا لیں جو چیز آپ نے چلانی ہے اس کے لیے میں نے ایک سمپل یہاں پہ بلت راک دی ہے اور ابھی میں اس کو کنیکٹ بھی کرتا ہوں اور باقی جو پوائنٹ ہیں ان کو بھی کنیکٹ کر کے بتاتا ہوں یہ کیسے کرنے ہیں تو جو ساتھی میرے نہیں آئے ہیں ان سے کائنی روکیسٹ ہے وہ میرا چینل سبسکرائز کر لیں تو میں ہمیں بلپس کی جو ایک نیوٹل ہے نیوٹل ڈائریکٹ لگ جائے گی باہر سے اور جو مین آئے گی ایک پوائنٹ پہ وہ مین ہم ان بٹنوں کے تھرو دیں گے تو میں آپ کو اس کی یہ وائرنگ کر کے جلتی سے بتاتا ہوں تاکہ ویڈیوز لمبی نہ ہو جائیں دوستو یہ میں نے کنیکٹ کر دی ہے یہ ہماری ایک مین آگئی ہے اور یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نیچے والا پوائنٹ جو نیچے والے کے ساتھ کنیکٹ ہے اوپر والا پوائنٹ اوپر والے کے ساتھ کنیکٹ ہے اور یہ اس کی مین وائرز اس کے ساتھ مین میں لگی ہیں اور یہاں سے آؤٹ پوٹ جو بلپ میں جا رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بلپ میں میں نے ایک دے دی ہے اور یہ دوسرا پوائنٹ جو باہر باہر سے نیوٹل ملے گا وہ یہ ہے تو چلیں ہم اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح کام کر رہے ہیں جو چینل جو دوست میرے ابھی نئے ہیں کہیں لیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا چینل سکرائبز کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو میں ابھی آن کر کے بجاتا ہوں کہ اس کا اب ہم نے کرنا کیا ہے تو دوستو ہم آج ابھی آن کرنے لگے ہیں اور ہم نے یہ ایک مین لگا دی ہے اس کی اس میں کرنٹ آ چکا ہے اور یہ آپ کو ہم سوچ دکھانے لگے ہیں یہ دونوں سوچ ایک طرف اور یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے اور ہم نے یہ دوسری طرح سے آف کر دی ہے اور دیکھیں ہم اس کو دوبارہ ایک طرف آن اور دوسری طرف آف ہو جائے گا دیکھیں گا میں اب آپ کو بتاتا ہوں سیم ٹو سیم وہی کنیکشن ہے اوپر والا پوائنٹ اوپر کے ساتھ کنیکٹ ہے نیچے والا نیچے کے ساتھ کنیکٹ ہے اور یہ اس کی مین باہر سے آٹ پوٹ بلپ کی طرف چلی گئی ہوگی یہ دیکھیں آپ نے دیکھ لی ہے جو چیز بھی چلانی ہے اور یہ نیوٹرل اس کی باہر باہر سے مل جائے گی اور یہ مین اس کی یہاں سے اس میں آگئی ہے اور ابھی میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں مثال کے طور پر ابھی یہ ہم اون کر کے سیڈی سے اوپر جا رہے ہیں یہ ہم واپس آنا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ لائٹ آف ہو جائے اور یہ دیکھیں یہاں سے لائٹ آف ہو گی ہے اور اب ہم یہاں سے واپس آ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ بھی روشنی ہو جائی ہیں یہاں کر کے واپس آئیں گے اور نیچے آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم دوبارہ آف کر کے لائٹس کی بھی بجت کر سکتے ہیں اور اس سے ڈبل فائدے بھی لے سکتے ہیں جو دو دوست میری ابھی نئے آئے ہیں کائنلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں السلام علیکم